بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گجرہ والا کے قریب ایک دہات میں کھیتوں کے قریب سے ایک رہگیر گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نیٹ لگا کے ایک خاص قسم کا پرندہ ہے جس کو پکڑ رہے ہیں اور وہ پرندہ کسی بھی طرح سے کھانا جائز بھی نہیں ہے اور حلال بھی نہیں ہے اس پرندے کو پنجابی میں لالی یا لالڑی بولتے اور یہ فاختہ سے ملتی جلتی ہے تو وہ رہگیر جو تھا اس کو تجسس ہوا اور وہ رکا کہ یہ کس مقصد کے لیے پکڑ لیں تو خاصی پوچھ گوچھ کے بعد پتا چلا کہ وہ اس کو قریبی شہر میں جا کے اور اس کو چڑے کے طور پر بیجتے اور وہ خریدنے والے پھر اس کو چڑیا کے گوشت کے طور پر اس کو بیجتے اور اس شہر کی یہ مشہور ڈش سمجھ لیں کہ وہاں جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ چڑے کا گوشت ضرور کھانا پسند کرتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں پکڑنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ چڑیا نہیں ہے اور یہ حلال بھی نہیں ہے اور خریدنے والے کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ حلال نہیں ہے لیکن ضمیر اس حد تک مردہ ہو چکا ہے کہ وہ اس کو خرید کے اور چڑے کے طور پر بیچنے میں کسی قسم کی کوئی آر محسوس نہیں کرتے ہیں اور نہ ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور نہ کوئی اس طرح کا اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی چیکنڈ بیلنس ہے حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور ویڈیو ابھی چند روز پہلے دو چار روز پہلے کی بات ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اسلام آباد ائرپورٹ جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بنا ہے نیا ائرپورٹ اور وہاں پہ بارش کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹائلوں کو بھی ٹپکتے ہوئے دیکھا یعنی جس طرح سے بارش ٹپک رہی تھی اسی طرح سے ٹائلیں بھی گر رہی تھی اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اتنا امپورٹنٹ جگہ اور انٹرنیشنل ائرپورٹ جہاں پوری دنیا سے لوگ ٹریول کر کے آتے ہیں فورنرز بے بہا آتے ہیں اور اس کی کنسٹرکشن کا یہ میار کہ وہاں پہ ایک معمول کی بارش میں ٹائلیں گرنا شروع ہو گئیں اور وہ کس طرح سے لوگوں نے اس کی ویڈیو بنائی اور وہ کہاں کہاں کن کن لوگوں تک وہ پہنچی ہوگی کیا ہمارے ادارے اتنے بے بس ہیں کیا ہمارے پاس کوئی ایسا قانون قائدہ نہیں ہے قانون قائدے سے مجھے ایک اور دلچسپ بات یاد آئی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا اور مجھے اس میں کچھ معلومات چاہیئے تھیں تو ایک مولانا اپنے خطبے میں فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ تور پہ بلایا کہ آؤ موسیٰ آپ کو تختیوں پہ لکھاوا پتھر کی تختیوں پہ لکھیوی کتاب دیں کیونکہ کوئی بھی ملک بغیر قانون قائدے کے نہیں چلتا سوائے پاکستان کے ان کی یہ بات سن کے میرے ایک دم سے دل پہ جا کے لگی کہ دیکھیں ایک عام سے کیلبر کے مولانا ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر انہوں نے مثال کیسے فٹ کیے کہ کوئی بھی ملک قانون قائدے کے بغیر نہیں چلتا سوائے پاکستان کے تو اب بہتر سال میں ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں قانون قائدہ کب بنے گا کیا ہم کبھی معذب اقوام میں ہمارا بھی شامل ہونا ممکن ہوگا یا ہم اسی طرح سے گراوٹ کی انتہا کو پہنچیں گے اور گرتے ہی چلے جائیں گے ایک کیس ابھی عدالت میں ابھی سننے میں آیا ہے جس کا فیصلہ ہوا ہے یہ ہماری شوبس کی بھی خاتون ہیں اور صاحب کا کسی دور میں یہ ایک جنرل صاحب کی پارٹی سے بھی ان کا تعلق رہا ہے نام اتیکہ اوڈو اور ان کے اوپر دو شراب کی بوتلیں برامد ہونے کا الزام تھا اس کیس کو نو سال لگیں اور نو سال میں تقریباً دو سال سے زائد اس کی پیشیاں ہوئی ہیں اور سولہ جج سننے میں آیا ہے بدلے گئے ہیں اور اب آکے وہ بائزت طور پر بری ہو گئے ہیں کیونکہ کسی بھی قسم کا کوئی پروپ نہیں مل سکا تو یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ دو بوتل شراب ایک جگہ ملنے ملنے پہ نو سال تک کیس چلتا ہے اور دوسری طرف ہم لائسنس دے رہے ہیں ہوتل کو شراب بیچنے کا وہ ہم سارے فورنرز کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کرسچن برادری کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے عام ہیں اور ایک طرف دو بوتل شراب برامت ہوئی یا نہیں ہوئی مگر وہ نو سال تک کیس چلا کتنا ٹائم عدالت کا ضائع ہوا کتنا ٹائم اس خاتون کا ضائع ہوا اسی وقت اگر اس کو کوئی دو چار لاکھ روپے فائن کر کے اور فارغ کرتے تو کیا ہمارے خزانے میں ریولیو نہیں آنا تھا یہ نو سال کے بعد اس کو بائزت بری کر دیا تو اس سے کیا ملا یہ بھی ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے جبکہ اس کے برعکس صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے میڈیا سے یہ خاتون ہے جن کا نام ہے جیسمن منظور وہ پچھلے دنوں کسی جیل میں گئی نہیں تھی جو وہاں پہ لوگ قید ہیں ان کے انٹریویو کر رہی تھی مونی میں ایک خاتون دیکھنے کو ملی اس کی ایج تقریباً پچھس تیس سال ہو گی اور وہ چار سال تقریباً قید کے وہاں کاٹ چکی اور اس کے اوپر اس کا جرم کیا تھا جو کہ حقیقت میں تو جرم نہیں اس نے کیا لیکن اس پہ پڑ گیا جرم وہ کیا تھا اس کو پچھس سال کی سزا سنا دی گئی جس میں سے کہ اس نے تقریباً چار سال کی سزا کاٹ بھی لی تھی ایک بچہ اس کا تھا جو جیل میں آنے پہ تین سال عمر تھی اور اب اس کی عمر سات سال ہو چکی تھی تو انہوں نے جس وقت پوچھا جیسمن منظور نے یہ اصل میں ماجرہ کیا تھا تو اس نے بتایا کہ میں قرائے پہ رہتی تھی مالک مکان نے بچے کو لا کے بند کیا ہوا تھا جب ریڈ ہوا پولیس آئی تو وہ بھاگ چکا تھا میں موقع پہ موجود تھی اور لہذا سارا گسارا الزام اور جرم میرے اوپر پڑ گیا اور اس خاتون کا بیک گراؤن یہ تھا کہ اس کے خامد کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس کے سسرال والے جیٹ کے ساتھ چادی کرنا چاہتے تھے لہذا وہ الگ اپنے مکان لے کے قرائے پہ رہنا شروع کر دیا کو پچیس سال کی سزا ایسے جرم میں دی گئی جو اس غریب خاتون نے جس میں دور دور تک اس کا کوئی اسے تعلق واسطہ نہیں تھا تو یہ سارے معاملات ایسے جو ہمیں بڑی خطرناک سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ ایک آخری چیز جو مجھے بہت زیادہ بدر کرتی ہے آج کل وہ یہ کہ آپ دیکھیں گے عموماً سوشل میڈیا پر فیس بک کے خاص طور پر کہ لوگ اب کیا کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جھگڑوں کی صورت میں اختلافات کی صورت میں وہ اپنے کیس اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں کوئی پریفر کرتے ہیں اور اسی طرح سے جس سے بھی ان کو شکایت ہو اس کو وہ پکڑتے ہیں پکڑ کے اس کو لے آتے ہیں ایک یا دو آدمی ہوتے ہیں اور اس کو پیچھے چار پانچ آدمی اس کے اوپر اس کو ٹورچر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اتنی شرمناک صورتحال ہے کہ اس کے اوپر بھی ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی قانون سازی ہوئی ہو کسی کے اوپر کوئی گرپ ہوئی ہو اور کسی کو پکڑ کے سزا دی ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر کنٹرول نہ کی گئیں تو بڑی خطرناک صورتحال ہوگی اور پھر اگر جزا اور سزا کا نظام مناسب طریقے سے نافذ کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر اسی صورت میں بڑھیں گے جس کو بولتے ہیں کہ خانہ جنگی والی کیاکیت ہوگی کیونکہ کسی کو نہ انصاف ملے گا اور نہ کسی کا نقصان پورا ہوگا تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اس وقت آواز اٹھانی چاہیے کہ کم از کم کوئی ملک بھی قانون قائدے کے تحت نہیں چلتا تو پاکستان میں بھی قانون قائدہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ کر سکیں تینکیو بیڈ مچ اللہ حافظ